اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد علی رضا آپ دیکھ رہے ہیں علی فوڈ سیکرٹ علی فوڈ سیکرٹ کی جانب سے آپ کو خوش رام دید آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس ویجیٹیبل پلاو جو کہ بہت ہی مزیدار اور آپ کو پسند بھی بہت آئے گا اور یہ ہم یارویں شریف کا لنگر بنا رہے ہیں تو اس میں بہت ہی برکت آئے گی یہ لنگر ہم نے بانٹنا ہے بچوں میں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہماری ریسیپی کو پورا ووچ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں چلیے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک پتیلا لیا ہے اس میں ہم ایک کلو گھی شامل کریں گے آپ کوئل بھی شامل کر سکتے ہیں خیئے کو ہم گرم کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالیں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بدیاں کے پھول یہ ہم نے دو چمچ سونفلی ہے تھوڑی سی سبز لائچلی ہے خشبو کے لیے کچھ لونگ لی ہے یہ ہم نے تین سے چار چمچ کالی میرچ لی ہے یہ ہم نے پانچ چمچ سابوت زیرہ لیا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے یہ ہم نے ایک کلو پیاز لیا ہے ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے ترائی کر لیں گے ہم اس کا کلر گولڈن براون کر لیں گے یہ ہم یارویں شریف کا لنگر پکا رہے ہیں ہم نے اس لنگر کو پکانے میں سات کلو چاول لیے ہیں اور ہم اس میں مکس سبزیاں بھی شامل کریں گے یہ پلاو بہت ہی مزے دار بنے گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گا ہمارے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ ایک یا دو کلو چاول بھی بنا سکتے ہیں اور مسالیں اپنے ساپ سے ڈھنے آپ یہ یارویں شریف کا لنگر ہے یہ بہت ہی مزے دار بنتا ہے اس لنگر میں اللہ کی طرف سے بہت ہی برکت آتی ہے بہت ہی لذت پناتا ہے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے پیازوں کو ان کا کلر گولڈن مراؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک پاو ہری میرچ کا پیسٹ شامل کریں گے یہ ہم نے ایک کلو ٹماتر لیا ہے اسے بھی شامل کریں گے ایک پاو ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ادھرک لسن کا کچھا بان ختم ہو جائے یہ ہم بھول گئے تھے دارچینی کی ٹکڑے اب ہم شامل کریں گے ہم اس میں پانچ منٹ لال میرچ شامل کریں گے ہم اس میں پانچ منٹ نمک شامل کریں گے آپ اپنے ساپ سے نمک مرچ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تین چمچ دڑا میرچ شامل کریں گے تقریباً ڈھائی کلو مطر شامل کریں گے یہ ہم نے دو کلو علو لیا ہے شامل کریں گے یہ ہم نے کیوبز میں کٹے ہیں اور چھوڑے سے بڑے رکھے ہیں دو کلو گاجریں شامل کریں گے ان کو بھی ہم نے کیوبز میں کٹ لیا ہے دو سے تین ملک کے لیے ہم انہیں بھول لیں گے تاکہ ان سالوں کو زیکا عین میں آجائے یہ ہم نے دو چکن کیوبز لی ہیں انہیں شامل کریں گے آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے دمپر رکھ دیں گے تاکہ سبزیاں اچھے سے ڈال جائیں بوئل آنے تک یہ ہمارے پانی کو بوئل آ چکا ہے اب ہم اس میں پانچمچ نمک شامل کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے کم ڈالا تھا اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ میرے اللہ کی شامل ایک شملا مچ لی تھی ہم نے کٹ لی ہے خوبصورتی کے لیے ہم اینڈ پر اس لیے شملا مچ شامل کر رہے ہیں کہ یہ کرنچی کرنچی رہے یہ ہمارا پانی کوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے آٹھ سے دیس منٹ کے لیے دمبر رکھ دیں گے یہ ہمارے چاول تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شامل اس کی رہمتیں نیمتیں اور برکتیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور کتنے مزک لگ رہے ہیں کتنے کھلا کھلا ہمارا پلاو تیار ہوا ہے چلیے تو بچوں میں پلاو باڑنا شروع کرتے ہیں موسیقین 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 موسیقا موسیقا موسیقا